بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دیتے ہیں میرے پاس آدھا کلو کیمہ ہے یہ مٹن میں نے لیا ہے چھوٹا گوشت یہ ڈال دوں گی ایک کپ پانی جائے گا ایک میرے پاس ٹیبل سپون لسر ادھر کی کیوب ہے یہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ٹوماٹر اور پیاز ڈالیں گے یہ میرے پاس ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر ہے یہ میں کٹ کے ڈال دیتی ہوں اس طریقے سے بہت جلدی بن کر تیار ہونے والی ریسپی ہے اور بھونہ ہوا کیمہ تو آپ کو پتہ ہے کس قدر لذیز اور طاقت والا ہوتا ہے تو یہاں میرے پاس چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں میں تین سے چار پیاز جو روفلی ان کو کر کے کٹ کے ڈال دوں گی تقریباً دو میڈیم سائز کے آپ پیاز لے سکتے ہیں یہ ڈال دیا اس کے بعد دیکھئے گا کہ میں اس کو بھوندی کیس طرح سے ہوں جب اس کا نیکس سٹیپ آئے گا ابھی ہم اس میں نمک میں چائٹ کریں گے ہیٹ کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے تو یہاں ایک ٹی سپون کے قریب نمک جائے گا سوہ ٹی سپون کے قریب لال میچ جائے گی تھوڑی سی کالی میچ ون تھرڈ ٹی سپون اس کا اپنا فلیور ہوتا ہے جو بہت مددار لگتا ہے اور ایک ٹی سپون دردرہ مسالہ جائے گا اور تھوڑی سی حلدی بھی ایڈ کروں گے اس میں میں تقریباً ہاف ٹی سپون بس جی اس میں ابھی یہی چیزیں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم کھکر کو بند کرتے ہیں اس کی سیٹی ہلنے کے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اب اس کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا پروسس کریں گے تو دیکھئے یہاں پر کیمہ جو ہے وہ گل چکا ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کیمہ ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے کیونکہ یہ فریش تھا تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگا تھوڑا تھوڑا اس میں پانی موجود ہے تو چولے کو جلا دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پانی کو ڈرائے کرتے ہیں فل ہیٹ پہ میں نے چولے کو جلا دیا ہے اور یہ میرے پاس ایک سینیمن سٹک ہے یہ ایڈ کر دوں گی پوشبو کے لیے آپ موٹی لائچی بھی ڈال سکتے ہیں جو بڑی والی ہوتی ہے گرم مسالے میں تو چلے جیسے جیسے یہ بھون رہا ہے اس میں میں اور ڈال دوں گی تقریباً پونا کپ پانی سے چھے ٹیبل سپون کے قریب بنتا ہے یہ یہ ڈال دیا سپائسز میں نے بہت تیز نہیں رکھے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں اگر کیمے کو پکڑ کے ہاتھ لگا کے یہ گل چکا ہے بڑی اچھے طریقے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں کیمہ گل چکا ہے اب اس کی بھونائی کرتے ہیں اچھے سے پانی سے چھے مینٹ کے لیے تو جیسے جیسے یہ کیمہ بھون رہا ہے ہم اس میں کچھ اور چیزیں اٹ کریں گے یہ میرے پاس کٹا ہوا دھنیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری چیزیں کٹ کے رکھی ہوئے ہیں اور ہری مرچے ہیں ایک سے دو عدد وہ ڈالیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے ایک سیکرٹ چیز جو کہ ہے پودینے کے پتے یہ چھے سے سات پودینے کے پتے اگر آپ اس میں اٹ کر دیں تو یہ حضم کرنا بھی آسان ہوگا اور اس کا فلیور بھی بہت اُبھر کر سامنے آئے گا تو چلیے پتے اتار کے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس طریقے سے ڈنڈیاں ہم بچا لیں گے پتے ڈالیں گے اس میں صرف چھے سے سات پتے آپ اٹ کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اب اس کو اور بھنائی کرتے ہیں تقریباً چھے سے سات منٹ تر تو یہاں ہمارا کیمہ اچھے سے بھن چکا ہے اب اس کو تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے باری ہے تو میں آپ کو کر کے لکھاتے ہوں تو یہاں پر دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا بھنا ہوا کیمہ بن کر تیار ہے بہت سمپل سے مسالوں سے بنا ہے اور بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جیسے مزید اس کو انجوائے کریں اس کو انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نئی لیسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ